صدر مملگت ڈاکٹر آرف ایڈوی نے اہم تکریوں سے مطلق سمری پر دس خط کر دیئے ہیں جس کے بعد جنرل آسم مولید میں آرمی چیف اور جنرل ساہر سنچاد نیزہ چیرمنٹ جوئیڈ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر ہو گئی ہیں خیار رہی کہ جنرل آسم مولید میں آرمی چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی تکریری کی سمری ایوان میں صدر میں آج ہی محفوظ ہوئی تھی جس کے بعد صدر آرف ایڈوی نے نہور میں چیرمنٹ پیٹی علام خان سے ملکات کی اور پھر واپس اسلام آباد پہنچ گئے صدر مملکت ڈاکٹر آرف ایڈوی نے آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیراسم کی ڈوائز پر منظوری دی ہے صدر مملکت کی جنرل سمری کی منظوری دیے جانے کے بعد وزیراسم آف آرمی چیف اور چیرمنٹ ریپ چیف کی تیراتیوں کو نوٹفکیشن جد جاری کرے گا وزیراسم پاکستان کی جنب سے نئے آرمی چیف کے لیے نمزد لیفنی جنرل آسیم مونیر کون ہے ویورس کئی روز کی کیاس ارائیوں توقعات اور اندیشوں کے بعد فوج کے آلہ عدے پر تقریری میں تخیر ہو سکتی تھی لائیکن وزیراسم شبہ شریف اینڈیف لیفنی جنرل آسیم مونیر کو 29 نومبر کو ٹیر ہونے والے آرمی چیف جنرل کمار جوید باجوا کی جگہ بطور نئے آرمی چیف نامزد کر دیا ہے وزیراسم کی جانب سے نامزد کرتا نئے آرمی چیف کی تیناتی کے لیے اب صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے بھی سمری پر دسخط کر دیئے ہیں لائیفنی جنرل آسیم مونیر اس وقت سب سے سینئر ترین جنرل ہیں انہیں ستمبر 2018 میں تین سٹار جنرل کے عدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن انہیں دو ماہ بعد چار سنوالہ تھا جس کے نتیجے میں لائیفنی جنرل کے طور پر ان کا چار سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا جب موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمن ٹرین چیف آف سٹاف کمیٹی اپنی فوج کی وردی اتار رہے ہوں گے لائیفنی جنرل آسیم مونیر ایک بہترین افسر ہیں وہ منگلہ میں افیسر ٹریننگ اسکول پرگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں جب سے جنرل آسیم مونیر ایک بہترین افسر ہیں وہ منگلہ میں افیسر ٹریننگ اسکول پرگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے جنرل کمر چویز باجوہ کمیشن حاصل کی طور پرگیٹیئر کے طور پر فورس کمانڈ نائدر انڈیری آدمی فوجن کو کمانڈ سبالی تھی جہاں اس وقت جنرل کمر چویز باجوہ کمانڈر ٹین کور تھے آزائی نے دو ستر کے آوائل میں ڈی جی ملٹل انٹلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں آئی ایس آئی کا سر بنا بنا دیا گیا تاہم آلہ انٹلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عوضے پر قیام مقصد مدود کے لیے رہا کیونکہ اس وقت کے وزیر آدم عمران خان کے اصرار پر آٹھ ماہ کے اندر ان کی جگہہ لیفن جنرل فیض میز کا تقرر کیا گیا تھا جی ایس کیو میں کورٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبر انہیں گوجرہ والا کور کمانڈر کے طور پر تحنات کیا گیا تھا جہاں اس عوضے پر وہ دو ساتھ تک فیض رہے تھے کسان کی اسکری طریق میں جنرل آسم مریر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو دو انٹلیجنس ایجنسیوں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی قیادت کر چکے ہیں اس کے لئے وہ پہلے کورٹر ماسٹر جنرل ہوں گے جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے موسیقی